اب ڈیرہ اسماعیل خان آئے اور یہاں کا سوہن حلوہ نہ کھائیں یہ ہو نہیں سکتا میٹھی سواغات اس شہر کی پہچان بن چکی ہے مظہر علی کے ریپورٹ ڈیرہ اسماعیل خان کی پہچان سوہن حلوہ اس سواغات کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ کئی شہروں مسافات میں دو سو دکانوں پر یہ مٹھائی دستیاب ہوتی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا علوہ بہت زیادہ مشہور ہے ہم بھی جہاں پر جا کر جا کر اکثریت ایک کہتا ہے ہمارے لئے ڈیرہ اسماعیل خان کا علوہ جو ہے نا جتنا دوست اغباب ہیں نا اس کے لئے ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی علوہ بہتا ہے اور ماشاء اللہ بہت مشہور ہے اور چیز بھی صحیح صفت والا ہے ایسے نا جو عام چیز ہے یہ حلوہ گندم دودھ گھی اور چینی سے تیار کیا جاتا ہے اس کی تیاری اتنی آسان نہیں اسے تین سے چار گھنٹے تو صرف پکانے میں لگتی ہیں گرمہ گرم حلوہ تیار ہو جائے تو تھالوں میں رکھ کر اس میں خوشک میں وجات شامل کیے جاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں سب سے پہلے اتداء ہم نے کی تھی سون حلوے کی ہمارے پردادہ اللہ باکش صاحب جو ہے نا وہ یہاں پہ حلوہ بناتے تھے محدود پہ مانے پہ اس کے بعد ان کے بیٹے حاج عبداللہ جان جن کی وجہ سے آج کل یہ مشہور ہے ڈیرہ کا سوین حلوہ کرانچی لہور اور پشاور سمیت ملک بھر میں پسند کیا جاتا ہے مزار علی آج نیوز ڈیرہ اسماعیل خان